بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہمیں بات کرنا چاہوں گی کلشم کے بارے میں کلشم کے سورسز کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دودھ is a very good source of کلشم ہمیں بہت اچھے مقدار میں کلشم جو دودھ سے مل جاتا ہے جو لوگ دودھ کو پسند نہیں کرتے وہ اپنی خوراک میں کیا چیز اور کھائیں کہ ان کی کلشم کے ریکوائرمنٹ پوری ہوتی رہے ہوتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے کلشم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک منرل ہے ایک نیوٹرینٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کی دانتوں کے لیے آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے آپ کے مسلز کی پروپر فنکشننگ کلشم بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے جسم میں جو ہیں وہ فنکشنز ہیں کلشم کے ریکوائرمنٹ پوری کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کلشم اب ہم کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں آپ اگر دودھ لیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھی مقدار میں کلشم مل جاتا ہے جو لوگ دودھ کو پسا نہیں کرتے وہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں چیز کا استعمال کیا جا سکتے ہیں چیز کے اندر کہ ہم پرمیسان چیز کی بات کریں تو وہ تقریبا 33% تک آپ کے جو دیلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 33% تک ہمیں چیز سے مل جاتا ہے وہ پوری ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سوفٹ چیزیں ہیں اس کے اندر اتنے اچھے مقدار میں کلشم موجود نہیں ہوتا سو ڈیلی پرادکس کے اندر بات کر لی کہ ملک یوگرٹ چیز میں موجود ہے یوگرٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جہاں پر اس میں ہمیں کلشم بھی مل رہا ہے پروٹین بھی مل رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر پرو بیوٹکس بھی موجود ہے پرو بیوٹکس مطلب ہلی بکٹیریا بھی پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی ڈیجیسٹر سسٹم کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں نون ڈیلی پرادکس کی تو جو سیڈز ہیں بہت طرح کے سیڈز کے اندر بھی بڑی اچھے مقدار میں کلشم پایا جاتا ہے جیسے کہ پاپی سیڈز ہیں پاپی سیڈز کا ایک ٹیبل سپون تقریباً آپ کی ڈیلی ریکوارمنٹ کا تھرٹین پرسن تک پورا کر دیتا ہے اسی طرح سے اگر ہم سیڈز کی بات کرتے ہیں تیل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ٹیبل سپون جو تیل کے ہوتے ہیں وہ ہمیں تقریباً ہماری جو ڈیلی کی ریکوارمنٹ ہے اس کا نائن پرسن تک ہمیں ایک ٹیبل سپون سین سے مل جاتا ہے کلشم کا اس کے لاوہ چیا سیڈز جیسے آج کار بہت زیادہ ریکوارمنٹ کی جاتا ہے weight loss کے لیے بھی انکر استعمال کیا جاتا ہے تو چیا سیڈز میں بھی اچھی مقدار میں کلشم جو ہے وہ پایا جاتا ہے یہ ہم نے بات کردی سیڈز کی اگر ہم نائر کبار کرتے ہیں تو آمن جو بادام ہیں اس کے نسب سے زیادہ باقی بادام باقی نائر کنسر سب سے زیادہ جو ہے وہ باداموں میں کیلشم پھائی جاتا ہے جو باداموں کا ایک آنس ہے مطلب ٹوینڈی ٹو جو بادام ہے تقریباً وہ ہمیں ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ ہے اس کا آٹھ پرسن تک پورا کر سکتے ہیں آٹھ پرسن تک ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ کا ہم ایک آنس آف جو بادام ہے اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ڈرائیڈ فروٹس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈرائیڈ جو انجیر ہوتی ہے جو پکس ہوتی ہیں اس کے اندے بھی اچھے مقدار میں کلشم ہے بہت زیادہ اچھے مقدار میں تو ہم بات نہیں کہہ سکتے لیکن comparatively باقی جو ڈرائیڈ فروٹس کے نسبت انجیر میں کلشم جو پایا جاتا ہے ایک آنس جو انجیر کا ہے جو ڈرائیڈ انجیر کا ہے وہ تقریباً ہماری ڈیلی ریکوارمنٹ کا 5% تک پورا کر دیتا ہے سو یہ ہم نے بات کر لی ہے سیڈز کے بارے میں نٹس کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے ڈرائی فروٹس کے بارے میں بات کر لی اگر ہم سبزیوں کے بات کریں تو گرین لیفی ویجٹیبلز کے اندر جو ہے وہ کلشم پایا جاتا ہے گرین لیفی ویجٹیبلز میں کلشم تو پایا جاتا ہے لیکن اس کا ڈراباک یہ ہے کہ گرین لیفی ویجٹیبلز کے اندر آگزیلیٹس بھی موجود ہوتے ہیں جیسے ہم سپینچ کی بات کرتے ہیں پالک کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کیلشم پاچھاتا ہے لیکن اس کے اندر اوگزالیٹس بھی موجود ہیں اوگزالیٹ کہنے کے اس طرح کی چیز ہے جو کہ کیلشم کو اپنے ساتھ بائند کر لیتی ہے اور کیلشم آپ کے باڈی کے لیے اس طرح سے بائیوالیبل نہیں رہتا ہے سو کیلشم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم سبزیوں سے حالی کھا کے پورا نہیں کر سکتے اوگزالیٹس جو ہیں وہ کیلشم کو بائند کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ مچھلی کی تو مچھلی کی بھی کچھ ایسی قسم ہے جس کے اندر اچھے مقدار میں کیلشم پایا جاتا ہے جیسے سارڈینز ہیں سارڈین ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کینڈ سامن ہے کینڈ سامن ہے یہ سائز مچھلیاں تو بے شک ہمارے بہت زیادہ استعمال میں نہیں آتی لیکن کیونکہ اس کے اندر جو ایڈیبل اس کی بونز ہیں جو یہ ہمیں اچھا کیلشم کا سورس ہے مچھلی کے علاوہ اگر ہم دالوں کی بات کرتے ہیں تو دالوں اور لوبیا میں سے سفید لوبیا جو ہے وہ ہمیں کیلشم کا ایک اچھا سورس ہے سفید لوبیا سے بھی ہمیں اچھے مقدار میں کیلشم مل جاتا ہے ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والٹ میں دو سو رپے کا کریڈٹ حاصل کریں اس کے علاوہ آپ نے ویٹ لاؤس کے لیے مسلز بنانے کے لیے جو ہے بہت زیادہ ہم سنتے ہیں وہ لوگ جو لوگ جو لوگ مسلز کے علاوہ بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی کیلشم کا ریکوارمنٹ کو کسی نون ڈیری پروڈکٹ سے پورا کر سکے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ پروٹین بہت اچھا ہے تقریباً جو اس کا ایک سکوپ ہوتا ہے وہ ہمیں 200 میلی گرامز کیلشم پروائیڈ کرتا ہے جیسے اگر ہم ایک ایڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ایک ایڈرڈ کی نومل ریکوارمنٹ جو ہے وہ 1000 میلی گرامز تک ہوتی ہے تو اس کا مطلب 20% ہمیں ویر پروٹین کے ایک سکوپ سے مل جاتا ہے پروٹین کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ایسے فورڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ فورٹیفائی کیا جاتا ہے ان کو کیلشم سے مطلب اس کے لیے کیلشم جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے جیسے کچھ بہت سارے سیڈیلز کے اندر جیس طرح سے آئرن فورٹیفیکیشن ہوتی ہے اسی طرح سے کیلشم کی بھی فورٹیفیکیشن کی جاتی ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے لیکن یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری بوڈی کی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں کیلشم ایک ساتھ کھالیں تو آپ کی بوڈی اس سارے کیلشم کو ایبزورب نہیں کر سکتی اس کا فائدہ آپ کی بوڈی کو نہیں ہوتا بوڈی کو فائدہ ہوتا ہے کیلشم اگر آپ تھوڑے تھوڑے مطلب اس کو ڈیوائیڈ کریں پورے دن کے اندر اگر آپ ایک ہی وقت میں زیادہ کیلشم لیتے ہیں تو بوڈی کی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ اس سارے کلشم کو ایبزورب کر سکے سو اسی طرح سے اگر ہم فورٹیفیکیشن کی میں بات کری تھی کہ اگر ہم کچھ سیریلز ہیں جن کو فورٹیفائی کر سکتے ہیں کلشم سے کچھ ایسے جیسے سوئے ملک ہے اس کو بھی فورٹیفائید سوئے ملک بھی ہمیں مل جاتا ہے اسی طرح سے اگر ہم کئی جووس کی بات کرتے ہیں تو اورنج جووس اکسر کلشم سے فورٹیفیکیشن کی جاتی ہے تو اورنج جووس بھی ہماری آپ اگر دیکھیں اس کے جو لیبل ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں تو کلشیم کی ریکوارمنٹ 50% تک آپ کی جو RDA ہے جو آپ کی ڈیلی کے ریکوارمنٹ ہے اس کا ہمیں 50% تک بھی صرف ایک گلاس آف جوس سے مل سکتا ہے سو یہ ہم نے کچھ بات کر لیا جی اس کے سورسز کے بارے میں اب اگر ہم کلشیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوشش نہیں کی جانی چاہیے کہ ہم اپنی کلشیم کی ریکوارمنٹ ہے وہ ڈائیٹری سورسز سے پورا کریں اگر آپ نے خوراک کو نہیں لیتے پروپر تو آپ سپلیمنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن سپلیمنٹ کا کلشیم کی سپلیمنٹ اگر ہم زیادہ دے تک لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی باڈی کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ میں بناوں گی کہ کلشیم کا گر آپ سپلیمنٹ بہت زیادہ دے تک استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے سو یہ ہم نے بات کر لی اس کے علاوہ کہ ہم بات کرتے ہیں تو کلشیم کی ابزورپشن جو ہے جیسے کہ میں نے بھی بتایا نون ڈیری جو کئی پروڈکٹس ہیں ان کا میں نے ذکر تو کر لیا لیکن جو ہمیں دیری پروڈکٹس ہیں ان سے سب سے زیادہ اچھی مقدار میں کلشیم بھی ملتا ہے اور اس کے ابزورپشن بھی سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے مطلب ہم پلانٹ اوریجن سے جو پلانٹ بیسٹ جو ہم کلشیم حاصل کر رہے ہیں بے شک ہماری باڈی کے اندر جات ہو رہا ہے لیکن اس کے ابزورپشن اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہمیں انیمل پروڈکٹس سے جو حاصل کیا جاتا ہے دیری پروڈکٹس سے جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کی ابزورپشن باڈی کے اندر زیادہ ہوتی ہے سو کوششیں ضرور کریں کہ اپنی خورات کے اندر دیری پروڈکٹس کے استعمال ضرور کریں وہ لوگ جو کہ لیکٹوز انٹولرنس ہے جو کہ دودھ کے استعمال نہیں کر سکتے وہ دہی کے استعمال کر سکتے ہیں اور دہی کے استعمال میں تو ریکمنڈ کروں گی کہ ہر بندہ دہی روزانہ استعمال کریں کیونکہ دہی کے اندر جو پرو بیوٹکٹس ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سو یہ ہم نے بات کر لیے کلشیم کے کچھ سورسز کے باہر میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اپنا خیال رکھے گا حدا حافظ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کانسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں تو ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں اولا ڈاک مشکل وقت میں آپ کے ساتھ